جو اسائیمنٹ دی تھی میں نے سب کو میرا خیال ہے کسی نے کی نہیں ہے نا سب نے کیے آپ کو گروپ میں میسیج جا کے دیکھیں اوپر مطلب موشلی بندوں نے کیے سب کارنی کے ساتھ میں نے کیے تھے دیپالی نے کیے تھے فہد بھائی نے میرے خل میں کیے تھے وہ تو درمان بھائی نے کافی چھک بھی کیے تھے ہاں جی حسن بھائی آپ کے ہاں آپ کے تو وہ منشن بھی کیے تھے ماشاء اللہ بھی تھے نا ٹھیک ہے جائے پاپی لوگوں نے نہیں کیا کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں کیا صرف دو میں ٹور ویڈ کرتے ہیں لوگوں نے جوائن کر لیا تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ زوم کا جو سوٹوئر ہے یہ ابھی پرو ورین پہ نہیں ہے تو اس پہ ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا جو لوگ جوائن کر لیں گے تو ہم کنٹینیو کریں گے لازٹ ٹیم ہم نے سوی بیس چینج او کریکٹر پہ سٹڈی کیا تھا اور اسی پہ پریکٹس کرنے کو میں نے کہا تھا تو ماشاء اللہ کافی لوگوں نے اچھا پریکٹس کیا ہے میں امیر کرتا ہوں کہ سوی بیس چینج او کریکٹر جب آپ نے مار کیا ہوگا تو آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا کہ یہ تو بہت سیمپل سی ایزی سی سٹریٹجی ہے یہ کس کس نے فیل کیا آپ میں سے جب آپ نے اس طرح کی کوئی ایویشن کی سوی بیس چینج او کریکٹر ابھی ریسنٹلی تو کچھ کیا نہیں سر اچھا نہیں جو لاسٹ ٹیم آپ نے جو اسائیمنٹ وغیرہ میں نے دی تھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے پرفارم نہیں کیا سر اس میں جو ایک چیز تھی سر مطلب میرا تو ماشاء اللہ جو ٹرینڈ کے ڈائریکشن نے دیا تو اس میں ایک بھی سر فیل نہیں ہوا تھا تو میں نے تیس پینتیس اگزامپل سکیتا سر اگنس ترینڈ تو وہ فیل ہو گئے تھے اس میں مطلب وہ بھی سکسیس فول ٹیلن میں تو کم تھی لیکن وہ بلکل ٹیک ہے سر اگر ایک کلاس ہوتی ہوگی تو اچھا ہوگا کہ جسٹ وہ ایک اسائنمنٹ چیک کرنے کے لئے بیسیکلی ہم کل انشاءاللہ کریں گے دوبارہ کلاس لازمی کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ کل بھی کلاس نہیں ہو پائی کچھ لوگوں کے میسے جا گئے تھے ہم بیزی ہیں آوے ہیں ایٹسٹر ایٹسٹر تو میں بھی خموش ہو گیا کل ہم ایک کمپلیٹ کلاس کریں گے جس میں آپ لوگوں کی یہ سویپ بیس چینج او کلیکٹر پر اسائنمنٹ چیک ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے میں اگر آپ لوگوں کو اپنا ٹریننگ سٹائل بتاؤں تو میں صرف دو ہی چیزیں زیادہ یوز کرتا ہوں ایک لیگوٹی سویپ بیسٹ انٹری یعنی کہ ہمارا جو انٹری میں ڈیول ہے کہ مارکٹ کی سائٹ پر لیگوٹی سویپ کاریوں کی سائٹ پر کلوزنگ دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو سیکنڈلی اس کے ساتھ میں جو ڈیول کرتا ہوں وہ ہے ایم ایس ایس تو سویپ بیس چینج او کلیکٹر کو آپ کو بیسک تو پتہ ہے وہ اگر نہیں پتہ تو میں تھوڑا سا یہاں ڈیفائن کروں گا ابھی اس کے بعد جو ہم اگلی چیز کو ٹچ کریں گے وہ ہے ایم ایس ایس ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے انٹری میں لے کے چلیں گے اور اسی پر ہمارا فوکس ہوگا اسی ہی بیس پر ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میں سے جس کو سویپ بیس چینج او کلیکٹر پر ڈاؤٹ ہے مطلب کہ نہیں سمجھ آئی یا کچھ کنفیوجنز ہیں یا کویسچن ہے تو ہینڈ ریز کریں ہم اس ویبینار کے سٹارٹنگ ٹین ٹو فیپٹین منٹ لیکچر کو دیں گے اس پر ڈیبیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایم ایس ایس کے اوپر سٹیڈی کریں گے کیوں ایم ایس ایس ہی دیکھنا ہے اور کیسے ہی ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جس کو کوئی کوئیسٹی نہ ذرا ہینڈ ریز کر لے آپ لوگوں کے مائک بھی اوپن ہیں ایسی لی آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو ذرا ہری اب جا کے ہم اس ٹائم کو افیکٹیو لی ایوز کر سکیں سر مجھے کوئی پرابلم نہیں جی با کیسا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے سر سیمپل ضرور سے ان کے ایک سائٹ پہ لیکن ویجی پہ انٹری اب یہ دیکھیں یہ تھی پیاری سٹریڈگی ہے نا آپ بلیب کریں کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ میں کچھ نہیں نہ پتا صرف آپ لیکٹی سویپ دیکھ کے پہلے فیر ویلو گیپ میں انٹری لے لیں اور جہاں لیکٹی سویپ ہوئی ہے اس آہائیہ لوگ کے اوپر اپنا ایس ایل لگا دیں ٹھیک ہے تو آپ بہت افیکٹیو لی اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو بہت زیادہ تینک آور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ریوارڈ آپ اگر 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 آپ کے فیفٹی پرشنٹ سیٹ اپ بھی پاس ہوتے ہیں تو یو گل بی اوورال گوڈ پروفیٹ ٹھیک ہے نا اب دوسری بات ہمارے پاس آگئی کیا نام لیتے ہیں ایم ایس 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 کے لئے بات ایم ایس ایس ایم ایس ایس کا کس کس کو آئیڈیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارکی سٹرکچر شفٹ اب ایک بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے جو ہمیشہ ہی میں اپنے گروپ میں دیکھتا ہوں بچے بھی سوال کرتے ہیں میسجیز بھی آتے ہیں ایک سیکنڈ روڈ کریں جی اچھا ایک کوسٹن میرے پاس ہمیشہ آتا ہے کہ سوی بیس چینج آو کریکٹر اور ایم ایس ایس یا چینج آو کریکٹر یا ایم ایس ایس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس چوک ٹھیک ہے وہ چاہے سوی بیس ہے یا کوئی بھی ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایم ایس ایس ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ خیر کسی لیکچر میں یا ویبنر میں سٹڈی کیا ہوگا نہیں کیا تو یہ بالکل اس چیز کو آپ نے سمجھنے دینا بھی کہ جو چینج آو کریکٹر ہے یہ سٹرکچر میپنگ کے رلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے یعنی ایسی چیز جس کو سٹڈی کرتے ہوئے ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز آئے کہ سٹرکچر میپنگ کہ ہم اس کو ٹرینڈ کے رلیٹیڈ اور جب ہم ایم ایس ایس کی بات کریں گے تو اس میں ہم پرائیس ڈیلیوری ٹھیک ہے یعنی یہ پرائیس کے رلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انٹری کمفرمیشن پرائیس ڈیلیوری یا انٹری کمفرمیشن یہ اس میں میجر ڈیفرنس ہے لازمی نہیں کہ جہاں چینج آئے کریکٹر ہے وہاں ایم ایس ایس ہو ٹھیک ہے یا جہاں ایم ایس ایس ہے وہاں چینج آئے کریکٹر ہو کوئنسینڈنس ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کا ایم ایس ایس ہو رہا ہے وہی آپ کا چینج آئے کریکٹر بھی ہو رہا ہو لیکن دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں change of character is related to structure mapping کہ structure کب bullish یا bearish ہو رہا ہے وہ آپ کو change of character بتائے گا اور کسی بھی پیو آئی زون میں market reversal لینا چاہ رہی ہے یا نہیں وہ آپ کو MSS بتائے گا یہاں تک بات سمجھا گیا آپ لوگوں کو جس کو confusion over hand raise کر دیں اب change of character میں بھی ہم دو چیزوں کو تھوڑا سا study کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے study تو کی ہیں لیکن تھوڑا size کو میں differentiate کر دیتا ہوں کس چیز کو ایک ہم نے پڑھا ہے swing based swing based change of character ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے sweep based sweep based change of character ٹھیک ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اچھا MSS کا تو آپ لوگوں کو پڑھا لگ گیا اس کو تھوڑا سا site پر کر دیتے ہیں اب swing based اور sweep based اس میں ایک ایس آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی sweep based change of character ہوگا یہ ایک complete trend reversal کی indication ہوتی ہے complete trend reversal indication ہے ٹھیک ہے یہ complete trend reversal کی indication ہے وہ جو sweep based change of character ہوتا ہے یہ sometime یعنی may or may not complete trend reversal indication اس میں تو یہ بات understood ہوگی اس میں تو یہ بات سنمیں لگی کہ یہ swing based change of character complete reversal کی indication ہے لیکن sweep based میں ہم نے لکھا may or may not اب بستیز کو کیسے ویریفائی کرنا ہے سمپل جب بھی مارکٹ آپ کے ھٹی ایس پی او آئی زون ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں high time frame point of interest جب اس میں مارکٹ آئے اور وہاں مارکٹ sweep based چوک کرے تو یہ ایک complete trend reversal ٹھیک ہے دوسرا اگر اس کے علاوہ کہیں اس کے علاوہ کہیں random zone اور اس میں ہمارا sweep based change of character ہوتا ہے sbc تو یہ کیا indicate کرے گا sweep پر پھل گا ہے ٹھیک ہے یعنی اب اس میں تھوڑی سی differentiation ہم نے کر دی change of character اور mss میں change of character دو طرح کا swing based اور sweep swing based جہاں ہوگا وہ ہماری complete trend reversal اور sweep based جہاں ہوگا وہاں ہم دو کنسینلیو دیکھیں گے آیا کہ جہاں sweep based ہو رہا ہے کیا اس کی left side پہ کوئی order block کوئی fair value gap یا مارکٹ نے کوئی high یا low sweep تو نہیں کیا previous کسی high یا low کو sweep کرنے کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں یعنی کہ order block fair value gap یا high یا low کے اوپر نیچے ہمیں change of character ملتا ہے sweep based تو وہاں ہم ایک trend reversal consider کر سکتے ہیں trend reversal سے امراد ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک reversal مل سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ درمیان میں کہیں ہوگا تو ہمیں یہ indication ملے گی کہ market اس side پہ move کرنا چاہ رہی ہے جس کی opposite side پہ market نے liquidity sweep یا grab کی ہے understood یہ بات سمجھ آگی سب کو چلیں میں امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی نہیں آئے گی تو آپ handles کیجئے گا اب mss جو ہے یہ price delivery ہے ٹھیک ہے اب یہاں اگر میں ایک line mark کروں تو ہمارے پاس جو sweep based change of character ہے یہ والا یعنی کسی high time frame میں جب market sweep کرے اور دوسرا یہ والا یہ ہمارے پاس entry confirmation ٹھیک ہے entry confirmation technique ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ ابھی ہم نے study کیا کہ market اگر market مارکٹ اگر کسی پیو آئی زون کے اندر mss کرتی ہے یا sweep based change of character کرتی ہے تو وہ ہمارے entry confirmation technique میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ change of character جہاں بھی ہوگا وہ structure mapping کے related ہوگا اور وہ trend reversal کی indication دے گا اور mss جہاں بھی دیکھیں گے وہ ہماری price delivery کی entry confirmation کی technique کو discuss کرے گا کہ یہاں price کی delivery change ہونے جا رہی ہے price delivery کا کیا ملب ہے اگر price bullish جا رہی تھی تو may be up price delivery change ہونے کا کیا ملب ہے کہ وہ perish جانا شروع ہو سکتی ہے increase or decrease ہونا شروع ہو سکتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دو سے تین چیزیں ٹھیک ہے یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا اب sweep based change character آپ لوگوں نے study کر لیا آپ لوگوں کو swing based بھی آتا ہے ٹھیک ہے sweep based بھی آتا ہے sweep based کے آپ نے دونوں scenario observe کی ہوں گے جب آپ لوگوں نے ابھی practice کی ہوگی یہ وہ type ہے جس میں ہمارا accuracy تقریبا 70% ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو lower ہے جس میں ہم sweep based change of character in random zone کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے sweep based in pure zone اس میں آپ کی accuracy near to 80 to 90% ہوتی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ بھی study کر لیا یہ بھی یہ بھی اب رہ گیا MSS MSS پہ مجھے چی طرح یاد ہے کہ عبدالرمان نے last time ایک lecture conduct کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو detail میں پڑھتے ہیں کہ MSS ہمیں کیسے entry confirmation دیتا ہے اس کی سب سے پہلے ہم basic کو study کریں اس کے بعد ہم اس کو chart کے اوپر observe کریں تو یہاں تک سمجھ آگے جس کو remove کر دیتا ہوں اب MSS کو دیکھیں تو جو بھی ہمارا buy zone یا sell zone ہوتا ہے suppose کہلیں یہ میرا sell zone ہے ٹھیک ہے یہ میرا sell zone ہے اور market اس سے پہلے market کچھ اس side سے آ رہی تھی market drop ہو رہی ہے ٹھیک ہے drop ہوتے ہوتے ہے اب یہ میرا sell zone ہے پریویس آہ پریویس swing کا آپ کا fair value gap یا order block یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کو میں as such mark دیکھ ہوں اب جب market drop ہوتی ہے اور drop ہونے کے بعد pull back لیتی لیتی کسی sell zone کے پاس آتی ہے تو ہمیں کیسے بتا لگتا ہے کہ وہ qualify ہوگا ٹھیک ہے level qualification کے لیے ہم نے ویبینار conduct کیا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم آگے discuss کریں گے اب ہمارا point یہ ہے کہ ہمارے پاس elements ہوں چھوٹے blocks ہوں کن کن چیزوں کو use کرنے تو جیسے market sell zone کے پاس آتی ہے تو ہمارے پاس یہاں کسی بھی zone کو qualify کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایکسی ایکسی ایمیسس 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 یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ جو بھی sell zone جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ qualify کرتا ہے کہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ market کے اس zone ایمیسس سوری لگلیٹی گریب کی چلی اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بھی یہ پہلا یہ market لگلیٹی گریب کی اس کے بعد market ایکسپینڈ ہوگی ٹھیک ہے ایکسپینڈ ہوگی ایکسپینڈ ہونے کے بعد مارکن جو پریویر سلو تھا جس کی اس کے نیچے کلوزنگ بھی دی اس لیے فرسٹ کنڈیشن ہماری پوری ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں ایمیس ایسی لکھ دیتا ہوں بلکہ اس کو سمپل شفٹ لکھتا ہوں ابھی تا کہ آپ لوگ کنفیوز ہونا چل ادھر سویپ کیا ادھر کلوز کیا شفٹ کے بجائے کلوز لکھتا ہوں شفٹ کیا کلوز کیا اور کلوز کے بات مارکر نے اوپر ایک سیل زون ایمٹی چھوڑ دیا چل یہ یہاں پہ کلوز آگیا اب پہلی کنڈیشن پوری دوسری کنڈیشن کیا اس سیل زون کو ویلیڈیڈ کرنے ہی کہ مارکر جب اس میں ٹیپ کرے اس میں ٹیپ کر کے یا ٹیپ کرنے سے پہلے مارکٹ ایک لکھوٹی بیلڈ کرے ٹھیک ہے یعنی مارکٹ یہاں ہے تو مارکٹ یہاں لکھوٹی بیلڈ کرے لکھوٹی بیلڈ کا ملو ہوتا ہے کہ مارکٹ ایک شورٹ ترم ہائی کریئیٹ کر دے یہی مطلب ہوگا نا کہ مارکٹ اگر سیل جانے تو وہاں ایک شورٹ ہائی بنا دے یعنی ارلی سیلرز کو مارکٹ ان کر دے مارکٹ میں آج میں یہاں سے گرنے والی ہوں اب جب مارکٹ یہ شورٹ ہائی بنائے گی تو یہاں کیا ہوگا یہاں بیسیکل لکھوٹی بلڈ ہوگی کیوں کیونکہ یہاں مارکٹ کے نیچے تب ہی آئی ہے کہ یہاں جب سیلر ایڈ ہوں یہ بات سمجھ آئی آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو کہ مارکٹ جب سیل زون کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ایک چھوٹا سا ڈراؤ دیتی ہے تو وہ تب ہی آتا جب وہاں سیلر ایڈ ہوتے ہیں جب سیلر ایڈ ہوتے ہیں تو وہاں لفٹی بیلڈ ہو جاتی ہے یعنی وہاں سیل آرڈر ایگزی کیوٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں بائی لیمٹ سیل لیمٹ بائی سٹوپ بریک ایون سا سارا کچھ آ جاتا ہے اب جب یہ یہاں لفٹی بیلڈ ہوتی ہے تو اب آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک تو یہاں لفٹی بیلڈ ہے دوسری مارکٹ سیل زون میں جانے سے پہلے سیل زون میں جانے سے پہلے اگین ایک لفٹی بیلڈ بیلڈ کر دی ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں ان دو پوائنٹس میں میں لفٹی جب بیلڈ ہوگی یہاں گریب ہوگی یہاں پینڈنگ ہے اب یہ جو پینڈنگ لفٹی ہے تو مارکٹ یہاں کیا کرے گی مارکٹ نیچے آئے گی اس کے بعد اچانک اس کو پینٹیٹ کر کے اوپر چلی جائے گی اب جب مارکٹ یہاں پینٹیٹ کر کے اوپر جائے گی تو سیل زون کو ٹیپ کرے گی اب مارکٹ نے کیا یہاں سے بھی لفٹی لی اور سیل زون میں ٹیپ کرے اس کو ٹیپ کیا سوری لفٹی کو سویپ کیا اور سیل زون میں ٹیپ کیا اب جیسے ہی سیل زون میں ٹیپ کیا تو یہاں مارکٹ پہ لازم ہے ٹھیک ہے میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ لازم ہے کہ وہ وہ زیادہ دے سٹی نہ کرے ٹھیک ایک کہ مارکٹ جب اس میں ٹیپ کرے تو وہاں زیادہ دے سٹی نہ کرے ٹھیک ایک ایک کہلیں یا آپ کہلیں آہ آہ نو سٹی ٹھیک ہے وہاں مارکٹ زیادہ دے سٹی نہ کرے نو سٹی پور لانگر ٹائم یہ زیادہ ایک آہ آہ اتھینٹک سی بات بات جاتی ہے ٹھیک ہے اگر مارکٹ یہاں زیادہ سٹی کر رہی ہے تو اس کا کیا ملہب ہے مارکٹ جہاں سے لیکٹی لی ہے نا وہ اس کے لیے ویسٹ ہو گیا ہے مراد کیا ہے کہ اس سائٹ پہ موو کرنا چاہ رہی ہے اگر مارکٹ اس لیکٹی کے اوپر نکلتی ہے اور اس کے بعد ایک شارپ اکسپینشن دیتی ہے اب مارکٹ نے یہاں شارپ اکسپینشن دی اور اوپوسیٹ سائٹ پہ مارکٹ نے موو کر دیا ٹھیک ہے یعنی جی سہائی کے اوپر لیکٹی بیلد کی تھی مارکٹ نے اس کو پینیٹ کی لیکٹ گراب کی سیل زون میں ٹیپ کیا زیادہ دی سٹینی کیا اور اوپوسی سائٹ پہ اکسپینشن ہو اب یہ والی جو لیک ہے اس کو ذرا میں زیادہ ٹھیک کر دیتا یہ والی جو لیکٹ جو سیل زون میں ٹیپ کرنے کے بعد آئی ہے یہ جو لیکٹ ہے اٹ مست بی این ایکسپینشن ٹھیک ہے یہ ایک ایکسپینشن ہونی چاہیئے ایکسپینشن کا کیا ملو ہے ایک شار ڈروپ ہونا چاہیے یہ سلو رنگ رنگ چاہیے شار ڈروپ اس کو ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ جو لیکٹ ہے یہ شار پلی ڈروپ ہوئی اس میں ڈسپلیسمنٹ آیا تو اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ضروری ہے کہ اس لیکٹ میں ایک فیر ویلیو گیپ بھی لازمی ہو ٹھیک ہے اس میں ایک فیر ویلیو گیپ لازمی ہو اب ایک کنڈیشن لیفٹی گریب والی ہوگی دوسری ایکسپینشن والی ہوگی تیسری فیر ویلیو گیپ والی ہوگی تین کنڈیشن پوری ہوگی اب جب مارکٹ یہاں دسپلیس کر کے نیچے آئے تو اس جس لو سے مارکٹ اٹھی ہے اس لو کے نیچے آکے مارکٹ کلوزنگ دے یہاں پہ یہاں اگر مارکٹ کلوزنگ دے دے گی تو یہ ہمارا یہاں پہ ایم ایس ایس بند ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے ایم ایس ایس اب اگر یہاں فیر ویلیو گیپ مارکٹ کریئیٹ نہیں کرتی تو یہاں اس کو ہم ایم ایس ایس نہیں کہیں ٹھیک ہے اگر مارکٹ فیر ویلیو گیپ کریئیٹ نہیں کرتی تو ہم اس کو ایم ایس ایس نہیں کہیں چلی نو ایس وی جی نو ایم ایس ایس سمپل اب ایم ایس ایس کیا ہے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں مارکٹ سٹرکچے شفٹ مارکٹ سٹرکچے شیفٹ ایم ایس ایس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر مارکٹ یہ لیگٹی گریپ کرتی اور یہاں زیادہ سٹی نہیں کرتی اور اس کے بعد ایکس پینڈ کرتی ہے اور پریویس لوگ کے نیچے کلوز کر دیتی ہے اور اس میں ایک شیئر ویلیو گیپ بھی ہے تو اسی کنڈیشن میں ہم اس کو صرف ایم ایس ایس کہیں گے اگر وہاں ایف وی جی نہیں ہے تو نو ایم ایس ایس نو ایکسپینشن نو ایکسپینشن نو ایم ایس ایس ٹھیک ہے لیکٹی گریپ ایکسپینشن ایم ایس ایس یہاں کلوزنگ اب یہ ایم ایس ایس ہے اب جب یہ ایم ایس ایس بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک انڈیو سمنٹ انڈیو سمنٹ کیا مطلب کیا ہے کہ مارکت اس فیر ویلیو گیپ کو ٹیپ نہ کرے شورٹر ہمیں بائی سیٹ کا پول پیک لے اور نیچے ڈراب کرے تو مارکت ایک انڈیو سمنٹ کر دے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ایک انڈیو سمنٹ اب یہاں کہ ہم مارکت میں جب بھی سیل کریں گے ہم یہاں سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے مارکت سیلز ان میں جائے ایم ایس ایس کرے اس کے بعد یہاں جو فیر ویلیو گیپ ہوگا ہم یہاں ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگی سب کو ٹھیک ہے اب یہ مارکت نے کیا کہ یہ ایم ایس ایس کمپلیٹ کر لیا انڈیو سمنٹ بنا دی اب ہم ایس ایلی یہاں سیل لے سکتے ہیں جب مارکت اب یہاں ریٹرن کرے گی اس فیر ویلیو گیپ میں اب ہم سیل لے سکتے ہیں اب جب ہم سیل لیں گے تو سمپل ہمارا ایس ایل کہاں ہوگا اب ہمارا ایس ایل بھی ڈیفائن ہوگیا یہ جو پریویس ہائی ہے اس سے کوئی چار پانچ پی پوپر ہمارا ایس ایل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جس لیک سے مارکت اٹھی ہے جس لیک سے مارکت اٹھی ہے وہ ہمارا لانگ ٹی پی ہوگا ٹیک پروفٹ اور ایم ایس ایس کرنے کے بعد جس لیک نے انڈیوسمنٹ بنائی ہے اس لیک کا جو لو ہے یہ والا یہ ہمارا فرسٹ یعنی موسٹ رابی بلٹی یہ والا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایم ایس ایس سٹریٹجی ایم ایس ایس سٹریٹجی یوز ہوتی ہے پرائس کی ڈیلیوری یعنی یہاں پرائس کی ڈیلیوری بولیش تھی اچانک مارکت نے اس کے سارے رولز کو فالو کرتے وجہ مارکت چینج کرتے تو یہاں پرائس ڈیلیوری چینج ہوگئی مارکت بولیش ٹو بیریش کی انڈیکیشن دے رہی ہے اس کے بعد جب انڈیوسمنٹ بنتی ہے انڈیوسمنٹ بننے کے بعد مارکت جب فیر والی گرم میں واپس آتی ہے تو یہاں ہم سیل کرتے ہیں اور یہ ہمارا اس پریویس آئی کے دو سے چار پی پو پر ایس ایل جو کہ بروکر کا سپریڈ ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کا جو لو ہوتا ہے جہاں سے مارکت انڈیوسمنٹ بنا کے واپس اٹھی ہے یہ ہمارا پہلا ٹی پی اور کمپلیٹ سوئنگ ٹھیک ہے کمپلیٹ سوئنگ جہاں سے مارکت انڈیوریس لے کے سیلزوں تک یہ وہ ہمارا لانگ ٹرم ٹی پی ہوتا ہے تو یہ ہماری مارکت سٹیکچر شیف سٹیٹیجی ہے تو یہاں تک بتائیں اگر کسی کو سمیں نہیں آئی تو ہینڈریس کر لیں یا اپنا مائک اوپن کر کے بھی question کر سکتے ہیں جی والکم سلام سر میرا question یہ تھا کہ یہ جہاں پہ ہمارا fvg ہونا چاہئے وہاں پہ سمٹیم دو fvg ہوتے ہیں تو اس میں ہم کون سے والے کو کریں گے especially جب آپ نے sell limit لگانی ہو تو پھر بندہ تھوڑا سا confuse ہو رہا ہوتا ہے اچھا دیکھیں depend کرتا ہے ایک second رہا hold کریں اچھا دیکھیں اگر دو fair value gap جس طرح ایک یہ ہے اور ایک اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ دو fair value gap میں حالی دو سے چار پیپ کا ڈیفرنس ہے تو آپ نیچے والے کو کونٹ کر لیں لیکن اگر ان دونوں میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے یعنی سمجھ پندرہ سے بیس پیپ کا تو بات ہے کہ ہم وہ والے کنسیڈر کریں گے جو پی کے پاس ہو پی کا کیا مطلب ہے اس زون کے پاس جس نے لیکٹی سویپ کی ہے یہ والا ٹھیک ہے اب یہ وہ زون ہے جس نے لیکٹی کر دی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگی یہ پرنسپل سمجھ آگے سب لوگ کو جس سب جس کو کوس جن ہے تو بتائیں سر سر میں ایک سوال تھا جو لیکویڈٹی انٹرنل یہ بیلٹ کرے گی سر تو یہ مضب ضروری ہے کہ سیل زون میں ٹیپ ہونے پیر پیر پیلی دفع کر لیتی پھر تھوڑی سی مارکٹ نیچ آ جاتی ہے پھر اس ہی سویپ کر دوبارہ نیچ آ جاتی ہے مارکٹ یہاں نہیں کرتی سیل زون سے پہلے تو ہو سکتا ہے مارکٹ سیل زون میں ٹیپ کرے واپس آئے پھر اس میں جائے اور پھر واپس آئے پھر انڈیوزمنٹ بنائے پھر اس میں جائے اور پھر دروپ آئے تو اس سیل زون کے اندر بھی یہ مارکٹ فینومینا کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن بتانے کا مصد ہے کسی بھی سیل زون کے اندر یا اس کے پاس ہمیں یہ کمپلیٹ سیٹ اپ چاہیے ہمیں یہ کمپلیٹ سیٹ اپ چاہیے یہ سر انڈیوزمنٹ ضروری ہے کب انڈیوزمنٹ لیتی مارکٹ پس وہ ایف جی میں ٹیپ کر کے نیچے آجاتی یہ اب آپ لوگ نے آپ لوگ کے لیے اس آئیمنٹ میں نے چھوڑی ہے کب انڈیوزمنٹ ضروری ہے کب نہیں یہ اس پیسٹن سر ہارلی ون لائن کا ہے وہ میں دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ کی اس آئیمنٹ پہ میں چھوڑوں گا تا کہ آپ لوگ سٹڈی کریں اور بتائیں کہ کب انڈیوزمنٹ ضروری ہوتی ہے کب نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب یہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کے سیٹ اپ فائنڈ کرنے ہے کوشش کریں کہ پچاس سیٹ اپ اس طرح آنکے ٹھیک ہے اچھا ایک اوہ چیز جب آپ جب آپ ایم ایس ایس کے سٹرکچر فائنڈ کریں گے تو آپ کو مارکر میں ہر طرف ایم ایس ایس ہی نظر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ایک سیل فیک ایم ایس ایس ہے یہ جو لیف سائیڈ ہے ٹھیک ہے اسی کی پٹریکشن اس سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے نا بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جہاں ہائی ٹائم فریم پہ ایم ایس ایس کے رول پورے ہو رہے ہیں اسی کے سیل زون کے اندر لو ٹائم فریم پہ دوبارہ ایم ایس ایس سیڈ پہ ڈول دے کے ہم اندری لے پوائنٹ سمجھ ہے آپ لوگ کو سر اگر ایم ایس ایس ہو اس پہ سر ایم ایس ایس سر ابھی آپ نے کچھ کہا پلیس ریپیٹ کر نا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائی ٹائم فریم کا کوئی بھی سیل زون ہوں جیسے یہ دیکھیں لیوٹری گریپ لیوٹری گریپ کے بعد مارکٹ شیفٹ یہاں مارکٹ نے کلوز کیا انڈیوسمیٹ انڈیوسمیٹ کے بعد واپس آئی جب انڈیوسمیٹ کے بعد واپس آئی تو سیلز زون میں ہم نے دوبارہ وہی رول لیوٹری گریپ ایکسپینشن ویڈ فیر ویلیو گیپ ایم ایس اگین انڈیوسمیٹ اور اس کی رویس پہ سیل ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ آجے کہ جب آپ پریکٹس کریں گے مجھے پتہ ابھی یہ صرف ایپل ٹو ایپل ایک بات ہے جو ہائی ٹائم فریم پہ ہوگا وہ ہی لائی ٹائم فریم پہ ہوگا بکا پرائس کی نیچر فریکٹل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ کہ اس سیٹ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے کس کس ٹائم فریم پہ کوشش کرنی ہے ایچ فور اس پہ پندرہ سے بھی سیٹ فائنڈ کریں ایچ وان جس کو بھی آپ فور پہ دیکھیں گے جہاں بھی دیکھیں گے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے نام رکھے ہوں ان چیزوں کے ایم ایس کو بی ایم ایس کہتے ہوں ٹھیک ہے سٹرکچر شفٹ کہتے ہوں چینج اور کریکٹر کہتے ہوں لیکن میں نے آپ کو یہ شروع میں بتایا کہ ایم ایس ہمارے چینج اور کریکٹر نہیں ہوتا ہم نے ایک ڈیفرینسیشن رکھنی ہے لیکن اب جب آپ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو فیس بک پہ دوسرے گروپ میں ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ لوگوں کے نظر آنے والے چارٹ سے آپ کلیر دوں گا جو ہمارا منٹورشپ کا اور یہ جو لیکچر ہے یہ بھی اب تھوڑ دیر میں جب ریکارڈ ہو کے کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو شیئر کر ٹھیک ہے اس کو میں صرف آج اس plane sheet تک رکھ ہے چارٹ کے اوپر میں اس لئے فائنڈنگ کیا کہ آپ لوگوں نے اچھا اب یہ دیکھیں صرف آپ کو pattern دکھا رہا ہوں ہوا کیا کیسے آپ لوگ نے فائنڈ کرنا ہے مارکن نے یہ کیا کیا مارکن نے شارٹ رمحائی بنایا ڈراؤپ کیا اس کی لیکٹر کو سویپ کر دیا ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن پھولی اب جب مارکن سویپ کر کے بعد ایک ڈراؤپ کیا تو یہ ڈراؤپ دیکھیں کتنا شارپ ہے مارکن جتنی سپیڈ سے اوپر گی اتنی سپیڈ سے واپس آئی یہاں زیارت دے سٹے نہیں کیا مارکن ٹھیک ہے تو اب جب مارکن نے ڈراؤپ کیا اس کے بعد مارکن نے یہاں آگے کینڈل ہے اور دوسرا جس کو مارکن نے ڈراؤپ ہوتے ہوتے ہی دوبارہ میٹیگیٹ کر لیکن یہ دو ہیں ٹھیک ہے نا اب جب یہ دو فیر ویلیو گیپ ہیں اس کے بعد مارکن نے کیا کیا ایک انڈیوسمنٹ بنائی انڈیوسمنٹ کذر بنائی یہ مارکن نے ایک انڈیوسمنٹ بنا دی ٹھیک ہے اب یہ مارکن انڈیوسمنٹ بھی بنا دی لیکن سویپ ایکسپینشن وید فیر ویلیو گیپ اس کو میں فی کی مارکہ دیتا ہوں ایکسپینشن وید فیر ویلیو گیپ تو ایم ایس ایس کنفرم ہوگیا انڈیوسمنٹ بھی بنگی اب ہم یہاں سیل کہ ہمارے پاس یہ ایک ہیڈن پیوائی ہے یہ یہ اب ایم فائی پہ آپ کو نظر نہیں آرہا اگر اس کو میں ون ایم پہ کروں تو یہ پراپر آپ کو نظر بھی آئے گا جس کو ہم ہیڈن آٹو بلوک کہہ رہے ہیں ہیڈن آٹو بلوک is لو ٹائم فریم کا پراپر آٹو بلوک ہوتا ہے یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے اس کے دور سا آر زوم کر دیتے ہی سمجھ ہی بات لیف سویپ ایکسپینشن ویڈ ایم ایم ایس ایس دین انڈیوس من یہ فیر ویلو گی پہ یہاں بھی ہے اور لور ٹائم فریم پہ تو یہاں بھی بلوگ تھا یہ یہاں پہ ٹھیک ہے مارکٹ آرڈر بلوگ میں آئی ٹیپ کیا اب جب آرڈر بلوگ میں آئی تو اب ہماری ٹریڈ کیسے بنتی ہے جو کہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے لیکن بتا جاتا ہوں کہ یہ ہمارا اگر سیل دون تھا تو پریویس ہائی کے اوپر ہمارا سیل ٹھیک ہے اور ون اس ٹو ٹری کا ہمارا ٹی بی یہ تقریبا یہاں پہ بنتا جا جو ہم موس ٹارگٹ کرتے ہیں تو دیکھیں بات بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جب رول پورے ہوتے ہیں ایکسپینشن ویڈ فیر ویلیو گیپ ڈین ایم ایس اس بار بار یوز کریں گے اور جو میں نے آپ کو رول بتائے دیکھیں وہ بلکل اسی چارڈ کے اوپر پورے آ رہے ہیں سمجھ لگی کیسے ایم ایس ایس فائنڈ کرنا ہے جی سر جو ایم ایس ایس کیا اس کا پیو آئی زون پہ اس کو ہائیلیٹ کر دیں گے وہ صرف میں چاہ رہا ہوں چلی میں بتا جتا ہوں میں نے کہتا یہ آپ لوگ نے ڈھونڈ نی ہے ایک سیکن در ہوں یہ ہم لائن لگاتا ہوں ورٹیکل تا کہ یہ ہوں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں ون آر پہ اب یہ دیکھیں یہ وہ زون ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ وہ آن اب یہ کہاں پہ ٹیپ ہو ہے اب یہ دیکھیں مارگن نے کیا کیا تھا یہ ایک فیر ویلیو گیپ تھا دیکھ رہے سیشن کی لیگلیٹی بھی ہوگی سرے آپ دیکھیں یہ سیشن کی لیگلیٹی وہ ساری باتیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹریڈنگ کو سیمپل رکھیں لیکیوٹی ایک ہی ہوتی ہے ہائی یا لو کی وہ چاہے سیشن بنا دے چاہے کوئی بنا دے کوئی بنا دے ٹھیک ہے تو ہمارا کونسپٹ جو ہے یہ یہ فیر ویلیو گیپ تھا یہ ہم نے ٹریڈ لینی تھی یہ ایم فائی پہ سارے رول پورے ہوئے تو دیکھیں مارکنی میں کنفرمیشن دی اس کے بعد ہم نے یہ ٹریڈ لے لی ٹریڈ ہماری یہ فارمولیٹ ہو رہی تھی اس لیول پہ اس آرڈر بلوگ کے اوپر اور یہ ہمارا سل بندہ تھا اس آئی کے اوپر اور وان اس ٹری کا دیکھ ٹی پی کام بندہ یہ دیکھ ہم ٹری پوائنٹ تھری ہیٹ ہو جاتا اس پوائنٹ کیوں کیونکہ ہم نے یہی سٹڈی کیے کہ مارکن جس لو سے اٹھ کے واپس آتی ہے اس ہی کو ٹی پی مارک کریں گے تو یہ ہمارا ٹی پی یہاں ہٹ بھی ہوتا ہے بلکہ یہ ہی پورا ہو جاتا ہے یہ جو سیشن کی لیگرٹی ہے یہ سیشن کی لیگرٹی ہم نے جب بھی کوئی لیگرٹی ہنٹ کرنی ہے جب موسٹ آتھینٹیک ہوتی ہے نا وہ پریویس ڈے کی ہائی یا لو کی ہوتی ہے یا ڈبل ڈبل باٹم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اسی کو ہم زیادہ آتھینٹیک سمجھ اسی بھی بیس پہ ٹریڈ کرتے ہیں اب اگر یہ میں انڈیکیٹر لگا دوں تو یہ منڈے منڈے کے دن ایم فیپٹی پہ جاگ دیکھ لیں یہ لندن اوپن ایش 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 لندن اوپن نے ٹیاب کیا اس فیر ویلیو گیپ میں اس کے بعد ایم 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 کیا مارکٹ سیل آل ٹھیک ہے اب ایم ایس فائنڈ کر لیں کیا آپ لوگ جی جی آ یہ کال انڈ ہونے والی ہے تو ٹھیک ہے یہ تقریبا کال انڈ ہونے والی ہے تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی کوئی سی نا تو ڈواپ کر دیں ایک سپنشن میسیس پڑھے آگے نہ بھاگے جس پیس سے آپ لوگ کی ماشاء پیس پہلی بہت ہے انٹرسٹ بھی آپ لوگ کا اتنا ہے کہ میں بڑا حیرام ہوا کہ میں لیکچر کا کہہ رہا رہا ہوں تو مجھے میسیج آنے آج نہیں کل تو میں نے یہ لیمٹ لگا دیا کہ ڈیلی لیکچر ہوگا ساڑھے ساتھ سے آٹھ پجے اور جو آویلیبل ہوا کرے گا وہ لیکچر لے لیا کرے گا اور نیکس لیکچر کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہوا کرے گی جو ٹینڈ کرے گا وہ لائیف سیکھے گا ٹھیک ہے تو qml کو ہم بہت مشکل چیز نہیں ہسانسی ہے جس ہائی یا لو کے اوپر ہوتی ہے وہ جو زون بنتا اس کو qml کہتے ہیں اس کو ہم بعد میں سٹڈی کر لیں اب یہ آپ لوگ نے مس کو فائنڈ کرنا ہے لیس دن وون منٹ کارلنگ ہونے میں رہ گیا تو آپ لوگ کے جو بھی گروپ میں جیسے آن اویلیبل آپ لوگ گائٹ کرنے کے جو کل ہوگا لازمی ہوگا اپنا خیار رکھئے گئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام